آج 9 اکتوبر 2019 کی جو ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کی نیوز ڈیفرنٹ ویب سائٹس پر اولیبل ہیں جس میں فرس جو ہے کہ پجاب یونیسٹری کی وائز ٹانسفر کو افلیشن فی ریز کرنے پر لاورائی کوڈ نے نوٹس پہ جائے بجٹ کرائیسز کی وجہ سے یونیسٹریز مجبور ہیں فیس ریز کرنے کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ویز ہو سکتے ہیں جن کو ایکسپور کیا جا سکتا ہے یہ دوسری جو خبر ہے ایڈوکیشن کی ٹوڈیولیمنٹ یہ دی نیوز نے پبلش کی ہے جس میں فنلینڈ کے جو ایمبیسیڈر ہیں وہ وزٹ پہ گئے جی سی یو لاہور وہاں پر انہوں نے جو انٹریکشن کیا فیکلٹی سٹوڈنٹ سے تو فنلینڈ کی جو سیکنڈ ورلڈ بار کے بعد کی جو ڈیولیمنٹ ہے اس میں انہوں نے ایڈوکیشن کا اسپیشلی ذکر کیا کہ اس کے ساری ڈیولیمنٹ جو ہوئی ہے صرف ایڈوکیشن کی وجہ سے ہوئی ہے ایک انہوں نے لاہب بتایا کہ وہاں فنلینڈ میں اگر کسی مرد عورت نے شادی کرنی ہے تو دونوں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے تو یہ شاید میجر ریزن ہے کہ فیملی سے وہ لٹریسی کی ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے اور اس کے بعد وہ آگے فیملی جو ہے وہ ساری لٹریٹی پیدا ہوئی ہے اس کے بعد یہ اردو پوائنٹ پہ ہے خبر کہ انٹرنیشنل جو سینٹر فار کیمیکل اینڈ بیولوجیکل سینسز ہے انہوں نے چائنہ کی ایک یونیسٹی ہے گوانگ سی نارمل یونیسٹی کے ساتھ ریسرچ کولیبریشن کیا ہے اور دین یہ دی نیوز میں ہی ہے کہ انٹرنیشنل اسلامی یونیسٹی میں انٹرنیشنل ہیمنیٹرین لاغ اور جو اس پہ ایک طرح سے شریعہ آکیڈیمی اور جو انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس ہے دونوں نے ملکہ ایک ورکشاپ آرگنائز کیا ہے جس میں مختلف ممالک سے لوگ آئے ہیں اور لوکل یونیسٹی کے بھی ہیں اور جو ایک طرح سے ان کو شریعہ آکیڈیمی کے پلیٹ فارم سے اسلام اور انٹرنیشنل ہیمنیٹرین لاغ ان کو بتایا جائے گا ان کو سکھایا جائے گا اس کے بعد جو یہ دین نیوز نے پبلش کی اقابل کہ پنجاب یونیسٹی کے موٹ میں یونیسٹی کے یونیسٹی کے یونیسٹی کے کشمیر پہ جو ہے انہوں نے زور دیا کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ یونیٹی نیشن کی ریزولیشن کے مطابق ریزالو کیا جائے اس کے بعد یہ ڈاکٹر نظیر خواجہ جو کہ وزیر آباد سے ہیں ان کا ایک پروفائل جیو ٹی وی نے اپنی ویب سائٹ پہ کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ کہ انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کی ایڈوکیشن اور اس وقت وہ جو ہے ایسٹرو بائیلاجی ڈسپلین میں ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ پرومید ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بھی اس ایریا اس فیلڈ میں کام کرے گی دین یہ پاکستان ٹوڈے نے جو ہے والڈ سٹی لاہور اتھارٹی کے پلیٹ فارم سے کوئی ففٹین ہنڈرڈ سٹوڈنٹس کو ٹرین کیا جائے گا جو کہ ڈیفرن یونیسٹیز سے آئے ہیں اور ان کو جو لاہور کے آرکیٹیکچر اور وہاں کی جو ہسٹوریکل پلیسز کی بارے میں اور ان کی رینوویشن وغیرہ کے حوالے سے ڈیفرن سیشنز ہوں گے اور ان کی جو فیچرز بتائے جائیں گے دین یہ ٹریبیون کی خبر ہے کہ سندھ گورمنٹ نے کوئی سیونٹین یونیسٹیز میں فائنائنس ڈائریکٹر اپائنٹ کر دی ہیں اب ایڈ دو مومن یونیسٹیز کرائیسز میں ہے بجٹ کرائیسز میں ہوفلی یا بھی ڈائریکٹر فائنائنس جو جا کے ان کو گریسزز سے نکالیں گے اس کے بعد ایچی سی انوائٹس ریسرچرز تو پارٹیسپیٹ ان فنڈنگ پروگرام یہ ترکش گورمنٹ ترکش ریسرچ یونیسٹیز کے ساتھ مل کے یہ ریسرچ پروژیکٹ انناؤنس کیا گیا ہے جس میں انرجی ٹیکنالوجی فٹ ٹیکنالوجی سسٹینبل انوائرمنٹل ٹیکنالوجی مٹیرل سائنسز سمارٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم رو بورس انڈ سمار سسٹم کے حوالے سے اپلیکیشنز انہوں نے مانگی ہیں جو ایچی سی کے پلیٹ فارم سے سمیٹ ہوں گی اور جو ترکش پارٹنرشپ ہے اس کے لیے وہ وہاں پر اپنے ریسپیکٹیو ڈپارمنٹ کو جمع کرائی جائیں گی ایک جو ہائی ریجو کمیشن کی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ ہے کہ جو ورلڈ بینک کا پروجیکٹ اچھی ڈی پی ہے ہائی ریجو کمیشن ڈیولمنٹ ان پاکستان اس کے تحت جو پوزیشن آناؤنس کی گئی تھی جن کی لاسٹ ایڈ بائیس سپٹمبر تھی وہ فورٹین آکٹوبر تک ایکسٹینڈ کی گئی ہیں تو جو انٹریسٹڈ ہیں جو اس سیکٹر میں کچھ پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں جو اس سیکٹر کو سلو کرنا چاہتے ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لئے وہ ویب سائٹ کا لنک بھی پروائیڈڈ ہے موسیقی